اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آج ہم ای اردو ریسورسز یعنی اردو کے آن لائن وسائل کے بارویں اپیسوڈ میں ایک نئے رسالے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ رسالہ ترقی پسند تحریک کا ترجمان ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو اردو عدب کے جو طالب علم ہیں جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ جانتے ہیں یا جو اسکالرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک ایک تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے آئی اس تحریک نے ایک زمانے میں بہت بڑے بڑے کام کیے عدب کے اندر مزدوروں پریشان حال لوگ یا دبے کچھلے ہوئے عوام کے موضوعات کو اپنی تخلیق کا حصہ بنایا تھا سجاز زہیر جنہوں نے ہندوستان میں اس تحریک کو آگے بڑھایا اس تحریک کو آگے لے کر کے چلے الہاباد میں ہندوستانی اکیڈمی میں بیٹھ کر اس کا لائے عمل تیار ہوا جہاں پر مختلف طرح کے لوگ جڑے اس کا اثر یہ ہوا کہ فوراں ہی انیس سو چھتیس میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی ہوا دینوں حضرات ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم تحریک کے ترجمان مہنامہ جسے انگارے کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ رسالہ ملتان سے شائع ہوتا ہے جس کے مرتب کرنے والے ڈاکٹر سید آمیر سوہل صاحب ہیں اس کے نام کے ساتھ انہوں نے کتابی سلسلہ دیا ہے اس حوالے سے بچاتا ہوں کہ آج تھوڑی سی گفتگو کرنوں میں نے اپنے گیارہ اپیسوڈ میں میں نے اردو کے آن لائن کتابوں کے حوالے سے رسائل کے حوالے سے کئی اپیسوڈ تیار کیے ہماری نظر اس رسالے پر گئی تو میں نے چاہا کہ اس سے بھی آپ کو واقف کراؤں خواتین حضرات پاکستان سے شائع ہونے والے عدبی رسائل اور کتابی سلسلوں میں انگارے کو خاص اہمیت حاصل ہے ترقی پسند عدبی رجحانات کے حامل اس مہانہ کتابی سلسلے کا آغاز جنوری دوہزار تین میں ہوا تھا اور جنوری دوہزار آٹھ تک ایک تسلسل کے ساتھ اس کے ایک سٹھ سمارے شائع ہوئے تام ناغذیر وجوہات کے بینا پر عشاءاتی تسلسل میں تاتل آ گیا جنوری دوہزار آٹھ سے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو فروری دوہزار پندرہ میں بحال کیا گیا اور تاہال یہ سلسلہ جاری ہے انگارے میں معاصر عدبی رجحانات و میلانات کو خصوصیت کے ساتھ زیر بحث لائے جاتا ہے تحقیقی و تنقیضی مقالات کے علاوہ تخلیقی عدب کو بھی اس میں خاص اہمیت دی جاتی ہے اس کے علاوہ انگارے میں شخصیات اور مباحث کے خصوصی نمبر گوشے مباحثے اور انٹرویز بھی شائع کیے جاتے ہیں انگارے کی اشاعات کا بنیادی مقصد ایک صحت مند عدبی مقالمے کو فروغ ہے آدم برداشت کے کلچر میں انگارے ادھار کی آزادی اور جمہوری رویوں پر مکمل اعتماد رکھتا ہے کہ ہر کسی کو لکھنے کہنے اور سوچنے کی مکمل آزادی ہے اور یہ عمل اسی وقت میں قائم رہ سکتا ہے جب تک مقالمے کی فضا کو سازگار نہیں بنایا جائے گا نقطہ نظر کی آزادی ہی بہتر عدبی اور تخلیقی تناظر کو نمائع کر سکتی ہیں اگرچہ انگارے ترقی بسند عدب کا ترجمان ہے تام اس میں ہر نقطہ نظر کا سنجیدہ لکھاری شامل ہو سکتا ہے اور صحت مند مقالمے کو آگے بڑھا سکتا ہے خواتین و حضرات یہ تو تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے بارے میں اس مہنامے یا کتابی سلسلے کے بارے میں میں نے بتایا آئیے ہم ویب سائٹ پر چل کے دیکھتے ہیں اس رسالے کے بارے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں ہم اس کے مواد تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کا لنک کیا ہے یو آرے لنبر کیا ہے تو آئیے سیدھے ہم چلتے ہیں اس ویب سائٹ پر خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں آپ گوگل پر جا کر کے سیدھے انگارے ڈاٹ کام ڈائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پورٹل کھل جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ دوہزار ست تارہ دوہزار سات دوہزار سات اور اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہمیں دوہزار چھے دوہزار چھے کی رسالے اور اسی طریقے سے ہم پانچ صفحات تک جائیں گے یہ دیکھئے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اسی طریقے سے ہم پیشے کی جانب بڑھتے جائیں گے اور اگر ہم پانچویں پہے چلے جائیں تو ہم سب سے ابتدائی جو رسالے ہیں جو کہ آن لائن یہاں پر موجود ہیں ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے دیکھیں دوہزار تین سے یہاں پر انگارے اپریل دوہزار تین اپریل اور میں جون جولائی اگس یہ پورے رسالہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر ڈاؤن لوڈ ہیر ہم یہاں پر کلک کر رہے ہیں دیکھیں کلک کرتے ہی یہ ویب سائٹ بڑی تیزی کے ساتھ یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ پہلا رسالہ ہے ترقی پسند عدب کا ترجمان انگارے مرتبہ ڈاکٹر آمیل سہیل صاحب ہے اور یہ مہانامہ کتابی سلسلہ ہے چوتھی کتاب اور آگے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دیا ہوا ہے اپریل دوہزار تین اور اس میں جو ترتیب دی گئی ہے چند باتوں کے حوالے سے مقدمہ ہے اور پھر مضامین میں علم الاسواد پروفیسر آذکر علی صاحب کا ایرک فرام خالد سعید صاحب جو ہے آہ حضر آباد کی ایک اہم شخصیت میرے خیال سے وہی ہو سکتی ہے آہ عدب عدیب اور قاری راشد کی میز سوزی کی وسیعت چند حقائق اور سجاد زہر اور عتیق احمد یہ مضامین کا گوشہ ہے پھر خاکہ ہے کہانیاں ہیں شائری ہے تو یہ جہاں اس کا پورا جہاں اس کا رسالہ ہے چونکہ یہ اس وقت پہلا رسالہ ہے اور بیس روپے اس وقت تھا دو اپریل دوہزار تین میں مراسلت کا پتہ یہاں پر دیا ہوا ہے آہ فائی فورٹی فائیو اپلکسی گلگشت کالونی ملتان اور یہاں پر ای میل دیا ہوا ہے انگارے ایٹ پویٹک ڈاٹ کام تو یہ ان کا جہاں پتہ ہے میل آئی ڈی ہے آپ اس حوالے سے آپ اس رسالے تک بہن سکتے ہیں اور اسے بڑی آسانی کے ساتھ سیو کر سکتے ہیں چالیس صفات پر مشتمل یہ رسالہ ہے ہم یہ پہلا رسالہ تھا ہم آگے چل کر کے جو ابھی آخری رسالہ جو یہاں پر اپلوڈ ہے اس رسالے پر ہم جائیں گے یہاں پر بھی ہم ڈائریکٹ جو ہے نام کے حوالے سے اور مہینے کے حوالے سے یا کس طرح سے ہمیں سرچ کرنا ہے ہم جا کر کے وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں آہ تعارف میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے تعارف اس کا آہ رابطے کا نمبر بھی یہاں پر دیا ہوا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنا نام ایمیل اور پیغام ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ سے خود جہرس کیا اس کا ریپلائی دیں گے تو ہم ان تباہ چیزوں پر نہیں جائیں گے ہم صرف ہوم پر چلتے ہیں اور ہوم پر چل کر کے ہم جو رسالے جو ہے جو آہ سب سے آخری کے جو یعنی لیٹسٹ جسے کہا جائے گا ہم وہاں پر چلیں گے اور ایک رسالہ نیا دیکھیں گے یہاں پر جو ہے دوزہ سترہ کا ایک رسالہ ہے چونکہ اردو میں لوگ جو ہے شروع تو ہوتا ہے لیکن اسے اپلوڈ کرنے میں بڑی دکت ہوتی ہے اپلوڈ نہیں کرتے آہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی کچھ ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں کر پاتے ہیں آہ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم یہ زفر اقبال نمبر ہے انگارے کا یہ رسالہ جو ہے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے دوسرے رسالے جو ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں ان رسالوں کو ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چونکہ جو ڈاؤنلوڈ ہونے ہیں یہ رسالے کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا option یہاں پر ہے میں غلط جگہ پر کلک کر رہا تھا دیکھیں اس میں آن لائن میں یہی تو ہے کہاں پر کیا چیز ڈاؤنلوڈ کا لنک پوشیدہ ہے ہم اگر ذرا سے بھی لا پروائی کریں تو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ کتاب ملتی نہیں ہے اس طرح سے ابھی میں نے جو کہ میں انٹرنیٹ پر کام کرتا ہوں لیکن ابھی میں پریشان ہوا کہ کیا ہے کی بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رسالہ بڑا اچھا رسالہ بڑا دیدہ 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 رسالہ اور اس میں نام بڑھ گئے ہیں مرتبین کے سید آمیر سوحیل صاحب ہے عبدالعزیز ملک ہے محمد دعود رہات ہے اور یہ سو روپے فی شمارہ ہو گیا ہے چونکہ زخامت کے اعتبار سے بھی اور یہ کتابی سلسلہ کے حوالے سے یہ شائع ہوتا ہے بہت کچھ ہے یہاں پر ترتیب میں چند باتوں کے حوالے سے مقدمہ ہے سید آمیر سوحیل صاحب کا کچھ باتیں بانو کسیہ کے بارے میں بانو کسیہ ایک بڑا نام ہے آپ سبی واقف ہیں ان کا یہ خصوصی گوشہ ہے بانو اور اچفاق داستان سرائے کے مسافر ڈاکٹر سید احمد بانو کسیہ رومانیت اور روحانیت کا استیارہ بانو آپا حاصل گھاٹ ایک متعلہ بانو کسیہ کے افثانہ کال کلچی میں پرندوں مضامین میں آواز دوست ایک ہماجہ ہے تدبی فنپارہ منظور راہی کے افثانے عظیم لیبورٹری اور اسی طرح سے سلطلہ وار ناویل ہے وہ بھی یہاں پر دکھ رہا ہے اسی طریقے سے کہانیاں دکھ رہی ہیں یہاں پر اور شاعری کا بیشتر حصہ یہاں پر دکھ رہا ہے یہاں پر جانے کے بعد دیکھیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا لنک ہے ہم اس پر جا کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک بہترین رسالہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے ہم جہے تمام رسالوں کو محفوظ کر سکتے ہیں تمام رسالوں کی ایک لائبریری قائم کر سکتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے صرف زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کتابوں کا پہنچانا خواتین و حضرات تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہترین رسالہ پاکستان کا ملتان کا اس حوالے سے میں نے بات کی بہت سارے لوگ اس رسالے سے واقف نہیں ہوں گے چونکہ اب ترقی فشن تحریک اپنے آخری مرحلے پہ ہے بڑی بڑی اہم شخصیات جو ہے پروفیسر شام حسین صاحب اقیل عزبی صاحب فضل امام صاحب پروفیسر جعفر رضا صاحب پروفیسر قمر رئیس صاحب تو یہ بڑی اہم شخصیات ہیں اس میں سے زیادہ تر شخصیات دنیا سے جا چکی ہیں اور اس وقت جو آخری کڑی ہندوستان میں اگر ترقی فشن تحریک کو جو ہے جو بچائے ہوئے ہیں جو پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب ابھی چند دنوں قبل ہی ان کی طبیعت ناساز ہوئی تھی ان کے صحت کے لیے ہم لوگ دعا کریں اور کوشش کریں کہ ان کا یہ سایہ دیر تک ہمارے سروں پر باقی رہے تاکہ ترقی فشن تحریک کی جو اور خاص باتیں ہیں جو نمائی تقنیقات ہیں وہ سامنے آ سکے میں آپ کو بتاؤں گی پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب اور پروفیسر قمر رئیس صاحب یہ لوگ بھی جو ہے ترقی فشن تحریک کے رسالہ نیا سفر جو ہے شائع کرتے تھے لیکن چونکہ قمر رئیس صاحب کے ذنیا سے جانے کے بعد یہ سوڑا سا خلا پیدا ہوا اور یہ رسالہ بند ہو گیا تو برحال ہمیں ان تمام تحریکوں سے وابستہ رسائل کو بھی زندہ رکھنا ہی ہے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے جتنی بھی ہو چاہے جدیدیت کا حفر شمفیر آمان فاروق جی صاحب نہیں ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ جدیدیت کے حوالے سے ان کے جو گوشیں ہیں اس کو بھی ہم سامنے لائیں اور ان تمام چیزوں سے تمام خانور سے اٹھ کر کے ہم اردو آدب کے فاروق کے لئے آگے بڑھیں تو آج اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ